موسیقی 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 ایسے بھی مجھے یہاں پر آئے دو ہی دن ہوئے ہیں کچھ دیر بعد ہی ٹھیک سے پتہ چلے گا یہ تو ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ جاب کرتے مجھے تو آلماست دس سال ہو گئے دس سال کافی لمبا عرصہ ہے ایسے اتنے لمبے عرصے تک ٹیچرز جاب نہیں کرتی نہیں مجھے سکول بہت پسند ہے یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے ماحول کتنا بھی اچھا ہو لیکن یہ ٹیچنگ کی جاب اتنی ٹف ہے نہیں مجھے بہت پسند ہے ٹیچنگ آپ کی شادی ہو گی ہم دیوست اوہ بچے ہیں آپ کے ایک بیٹا ہے فیضان آپ نے دوسری شادی نہیں کی نہیں آپ نے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے نہیں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں پھر تو بہت مشکل ہوتی ہوگی آسان نہیں ہوتا اس طرح سے بھائیوں کے ساتھ پہ رہنا یہ تو ہے لیکن میرے بھائی مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ جاب بھی میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں وہ تو مجھ سے اتنا لڑتے ہیں بھی تمہیں کیا ضرورت اتنا تھکنے کی ہلکان ہونے کی کہتے ہیں رام سے گھر بیٹھو ہم جو ہیں لیکن میں نہیں مانتی ہاں ہاں لے لیا میں نے میڈیسن بلکل ٹھیک ہوں میں تم فکر کیوں کرتے ہو کیسے نہ کیا کروں فکر جنید کو تو اپنے کام اسے فرصت نہیں ہوتی ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت خیال رکھتا ہے وہ میرا تم کب آ رہے ہو دیکھی اممہ کب تک آتا ہوں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا اور یاسمین اور بچے وہ کیسے اتنے دن ہو گئے یاسمین سے بات ہی نہیں ہوئی یاسمین تو شاپنگ کے لیے گئی ہے آتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں آپ کو فون کرے اور سنہ بھی تم سے بات کرنا چاہ رہے تھی بہت دن ہو گئے تم نے فون ہی نہیں کیا کیا پھر کوئی کام تھا سنہ کو یا بتاؤ صرف کام ہوگا تب بات کرو گے کیا تم اس سے اب یا اچھے سنہ کو فون کر لینا وہ انتظار کرتی رہتی ہے تمہارے فون کا اچھا ماں کر لوں گا اس کو فون میں اچھا بیٹا کر لینا پیسے تم کہتے ہو کرتے نہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے پیسے میں تو اپنے گھر میں بہت خوشی سے رہتی ہوں لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں اپنے بھائیوں سے بلکل کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی شادی کے باز سب بدل جاتے ہیں سبھی میری تو کلاس کا ٹائم ہو گئے پھر ملتے ہیں ہاں پیسے میں مشکل تبین ہے ٹائمتے ہیں اچھ bείے گر Concept تبین ٹائمتا 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 ہاں ہاں بیٹا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی ہاں اچھا خدا حافظ کمال بھائی کا فون تھا نہیں ابھی تو جونیت کا فون تھا کمال نے فون کیا تھا بہت پوچھ رہا تھا تمہارا ہاں بہت ہی آد کرتے ہوں گے کبھی فون تک تو کیا نہیں مجھا کیا بات کریں کرتا تو ہے وہ فون امہ مہینہ پہلے بات ہوئی تھی اور وہ بھی ایک منٹ کی تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنا مصروف رہتا ہے آپ سے بھی بات کرتے ہیں جونیت سے بھی بات کرتے ہیں می دفعہ بہت مصروفیت ہو جاتی ہے جونیت سے تو وہ کام کی بات کرتا ہے اپنے بزنس کو ڈسکس کرتا ہے تم کیوں بار بات پر ناراض ہو جاتی ہو خود کر لیا کرو فون جب خود کرتی ہو تو یا تو فون نہیں اٹھاتے یا اٹھا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بہت مصروف ہے میں تو اسی انتظار میں رہتی ہوں ہی گر بھی انہیں میری آد بھی ہے یاد کرتا ہے تمہیں کیوں نہیں یاد کرتا بہن ہو تو مسکی ہم یاد لانے پہ کر لیتے ہوں گے یاد مجھے تو تمہاری یادت بلکل پسند نہیں ہے بتا نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو مجھے تو مجھے تو ہاں ہاں نہیں کیوں اسے تو یہاں ہے اسے دیفیزان کا ہے مالوم نہیں نظر نہیں آیا اچھا جیسی آئے اسے فائل دے کے فوراں بھیجو جاہاں 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 اچھا میں دیکھتے ہوں کہاں اسلام علیکم مالیک اسلام بیٹا جاہاں بہت دیر کرتی وہ آگیا ہے میں اس کو کہتے ہوں کہ ابھی لی آتا ہے جاہاں فوراں بھیجو اوکے خدا حافظ فیزان تو آئے مامو کا فون تھا وہ کہہ رہتے ہیں ان کی فائل رہ گئی ہے وزراؤنے دے آؤ نہیں تو جنیتو کہنے تو آفیس سے کسی کو بھیجتے ہیں یہ تو ابھی آیا ہے بچارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ فائل ہے فیزان ہی لکے جائے گا آپ لائیں میں دے آتا ہوں بیٹا تم ابھی آئے ہو پہلے کچھ کھا تو لو ٹھیک ہے تم امامو کو بتا دو کہ تم نہیں آسکتے تو میسا کرو خالد سے موٹر سائیکل لو اور جلدی سے جا کے فائل دے آؤ جی آپ فائل لادے میں دے آتا ہوں کریر یہ بھی جرح چینج کروالا نا جو مل آیا تھا وہ چل نہیں رہ گیا بیٹا چلدی واپس آنا اور موٹر سائیکل احتیاط سے چلانا مل آیا تھا مل آگا بیٹا بڑی دے لگا دی بیٹا بیٹا ماما بہت رشت آیا شڑکوں پر مجھے پتہ جنید نے کوئی اور کام کہہ دیا ہوگا ماما بڑے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے بیٹا کیونکہ تو مکیلے نہیں ہو چھوٹے اس گھر میں اسد بھی تو ہے ماما ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے چھوڑیے نہ فرق پڑتا ہے میرے بچہ تم نے اتنا امتحان دین ہے ماما میں جانتا ہوں یہ لیکن میں مامو کو انکار نہیں کر سکتا ہوں کر سکتے ہو بیٹا تمہیں لگتا ہے تو بس طرح کسی کا حسان ہوتا رہے میں اس بارے میں اتنا نہیں سوچتا ہوں ماما جانتی ہوں میں بہت سوچتے ہوں تم پر یہ یاد رکھنا میں اپنے بابا کی گھر رہتی ہوں میں سمجھتا ہوں ماما نانا بھائیات نہیں ہے اور اب یہ مامو کا گھر ہے یہ بات آپ سمجھئے یہ میرا بھی کھالے چھوڑیے ماما انسل باتوں کو فیضان کو آپ نے کچھ کہنا ہو تو پلیز آپ اسے خود ہی فون کیا کریں کیوں کیا ہوا سنا برا مان جاتی ہے کہتی ہے کہ اسے کیوں کچھ کہا کچھ کہا ہے سنا نے آپ خود ہی پوچھ لیجے گا کہتی کہ فیضان نے پڑھنا ہوتا ہے کمہاد ہی بات کرتی ہے اب اکیلا فیضان تو دنیا میں نہیں پڑھا نا اور سارے کام ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں یار نہیں سمجھتی وہ یہ باتیں سنا کا کیا ہے بہت مود آف تھا اس کا کہ آپ نے فیضان کو آفیس برا لیا ہے ہزار کام کرتا ہوں اس کے میں اسے یاد ہی نہیں رہتا اسے یاد کرایا کرے نا باہ باہ تب ہی یاد رہے گا نا سنا کا نہیں پتا آپ کو حسط ہو گیا ہے نہیں اپنے دوستوں کی طرف کیا ہوا ہے کہا کیا یہ سا جلدی آ جاؤں گا جلدی آ جاؤں گا رات پونے گیارہ ہونے والے ہیں ارے دوستوں کے ساتھ ٹائنگ کا کہا پتا چلتا ہے نہیں نہیں پرادت بات ہے ہزے فون کرو اسے کو فوراں واپس آئے چھا پتا نہیں نانو مجھے لگتا کوئی ان سے پیار نہیں کرتا ہے وہ اکیلی ہیں کسی کو ان کا خیال نہیں ہے اممہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں آپ نے دو دفعہ تو اٹھا کے آئیوں تمہیں اچھا ماما آجائیں آپ جلدی سے ناشتہ کرلیں پیزان کے ساتھ مامو کے انتیازی سلوک کی آخر کیا ہے وجہ دیکھئے بریک کے بعد سانا سو گے کیا نہیں کچھ پیپرز چیک کر رہی ہیں جا سو جا آپ تمہیں میں پڑھوں گا نانو آم نانو آپ سے ایک بات پوچھو ہاں پوچھو نانو آپ تو ماما سے پیار کرتی ہیں نا پوچھنے کی بات ہیں کیا یہ میری بیٹی ہے ساہرہ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اگر تم کیوں پوچھ رہے ہو بس ایسے ہی پھر بھی پتہ نہیں نانو مجھے لگتا ہے کوئی ان سے پیار نہیں کرتا ہے وہ اکیلی ہیں کسی کو ان کا خیال نہیں ہے کیسی باتیں کرتے ہو تو سب لوگ تو اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور تمہارا بھی ہے نا مجھے اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے نانو میں بس ماما کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں سانا بہت لکھی ہے کہ اسے تم جیسا بیٹا ملا ہے لکھی تو میں ہوں کہ مجھے ان جیسی ماما ملی بس وقت نے اسے بدقسمت بنا دیا پرنا آگر یہ سب پلیز نانو آپ بھی سوچے گی میں بھی چلتا ہوں موسیقا موسیقی 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 ڈانیان یہ صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے صبح اپنے وقت پر ہوئی ہے آپ نے کہا تھا آپ کو کہیں جانا ہے ہاں مجھے جانا تھا کہیں بہت سروری دیکھا مجھے کہہ کر بھول جاتے ہیں میں کہہ کر بے فکر ہو جاتا ہوں بچے اٹھ کے ہاں بس اٹھی رہے یہ فائل رکھا دوں بھاڑی میں ہاں یہ بھی رکھا دوں رات کو بھی جلا ہے وہ بھی رکھا دوں ہاں ٹھیک ہے وہ بہار پڑی رکھا دیتی ہو یہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے صحیح تھوڑی سی اسٹری کر دیتی ہو نہیں اسٹری تو ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے ہاں اسٹری تو کی تھی لیکن تھوڑی سلوٹیں آگئیں کر دیتی ہو موسیقی موسیقا موسیقا احسان بیٹا اٹھ جاؤ نماز نہیں پڑھنی موسیقا موسیقا پڑھتے پڑھتے رات کو یہیں سو گئے تو میں نے سوچا یہیں سونے دوں بیٹ پہ بلائے تو دسٹر بہو جاؤ کے چلو بیٹا دیر ہو رہی نماز کے میں موسیقا پتہ ہی نہیں چلا کب سو گیا موسیقا 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 امی چاہ بنا دو موسیقا 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 نہیں بیٹا پتہ تو ہے میں چاہ نہیں پیتی صبح صبح پھر کیا پھینگی لسی ضروری ہے کیا ہے میں بس ناشتہ کروں گی صبح صبح جائر دن اچھا نہیں لگتا مجھے استانیال کو عادت ہے نا مگر تمہیں تو نہیں دینا اب ہو گئی ہے اچھی بات ہے اس ہی کی عادتوں کا اپناو بیٹا ہما تمہارے گھر میں ماشاءاللہ بڑا سکون ہے بیٹا اللہ کا احسان ہے امی مجھے تمہارے گھر میں آگے بڑی خوشی ہوتی ہے بیٹا اللہ تمہارے گھر کو اسی طرح آباد رکھے اور پر سکون رکھے آمین ہناشتہ بناتیوں ان کے لئے ٹھیک ہے بھائی با بھائی با کیوں آپ ہر روز آ جاتی ہیں روز سکول بھی تو جانا ہوتا ہے نا میں نے نہیں جانا یہ تو آپ روز کہتی ہو بھائی میں تو آپ کو سکول بیچنا ہے نا میں نے کبھی آپ کو کہا سکول جانے کو تو آپ کہہ جاتی ہیں میں گندی باتیں نہیں کرتے اکی چھو رچی بچی بن جاؤ جاؤ کیا آپ نے پر سے ایک بک چھپا دیا نا نہیں کس نے کہا آپ کے بیگ نہیں کہا علای با بیگ جوٹ بولتا ہے it's not fair السلام علیکم امبا والیکم سلام بتاو ناشتہ کرو السلام علیکم امبا جلدی آئے کرا لچے پاپا جلدی تو آیا ہوں میں راک کی بات کر رہا تھا کانا تے اچھا چلو ناشتہ دو کرنے دیں چلو نہیں ماما یہ یہ بوت ہے بہت ہے اچھا یہ دودھ لو نہیں بابا یہ بھی نہیں اچھا چلو جو سپیو چاوش اب کیا ہوا ہے نہیں ماما یہ بھی نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے بلکیس بلکیس بتاو اسے کیا ناشتہ کرو کے نہیں ماما رہنے دے کب دل نہیں کہا رہا ہے کیا بات ہے بٹا کیوں دل نہیں کر رہا کیوں دل نہیں کر رہا کیوں دل نہیں کر رہا کیا ہوا ہے میری آلت کو یہ دن بر دن پتلا نہیں ہوتا گا رہا اچھا کیا مجھے لگا میں سمارٹ ہو رہا ہوں ہاں ہٹھیوں گا ڈانچا یہوں نہ کہیں بابا پافک بڈی ہے میری اچھا آپ دکھانا پر اب تو چیک کر رہا ہو اچھا چھلو میں ناشتہ بنا کے لاتے ہوں تمہارے لیے اممہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں آپ نے دو دفعہ تو اٹھا کے آئیوں تمہیں اچھا ماما آجائے آپ جلدی سے ناشتہ کر لیں پلیز نہیں بیٹا میں بس ٹائم نہیں ہے تم اچھی ترہا ناشتہ کرنا پانچ منٹ لگیں گے بچے ٹائم نہیں ہے نا میں جا رہی ہوں تم ناشتہ کرو چھلو بیٹا میں چلی جاؤں گی نا تم نے ناشتہ بھی نہیں ٹھیک سے کیا آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پکڑا دوں گا بیٹا ناشتہ ٹھیک سے کیا کرو ماما ناشتہ کر چکا ہوں اچھا ادھر دو اب تم نے جا کے پڑھنے اچھا میں جا رہی ہوں اوکے بیٹا دعفیز ماما آج پاتھا میلے گا پلیز ابھی بناتی ہوں آجا سنو کالیج سے سیدھا آ جانا شاپنگ کے لیے جانا ہاں ما رات کو چلیں گے نا پلیز اب رات کو جائیں گے تو کیا صبح کو واپس آیں گے دانیال کو بلکل نہیں پسند رات کو دیر تک باہر رہنا یہ تو دانیال ٹھیک کہتا ہے نا بیٹا میں اسے خود بات کر رہوں گی نا کوئی ضرورت نہیں ہے کہہ دیا نا بس چل دی آ جانا تو جائیں گے ماں دانیال کو تو بلاؤ ابھی تک آیا نی ناشتہ نہیں کرنا سارا بیٹا بیٹا جا جا کر دیکھو تیار ہو گئے خود ہی کہتے ہیں جلدی اٹھانا پھر خود ہی بھول جاتے ہیں چلو بیٹا جلدی کرو منار دو مچے امی آپ لے نا ناشتہ ہم لے منار اپو جے تمہاری گاڑی تیز چلانے کی شکایت نہیں ملنی چاہیے اوکے پاپا نہیں چلاتی دونٹ وری اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آپ آجائیں گے نا جلدی آج کیوں تمہیں دیزائنر کے جانا ہوگا ہے نا دیزائنر کے علاوہ بھی اور بہت سے کام ہوتا ہے بچی کی شادیوں تو بڑے کام ہوتا ہے ابھی تو صرف منگنی ہے جسرہ کام چلے لگتا ہے شادی بھی بس فکر نہیں کرے میں کر لوں گی اچھا مجھے پتا ہے تم کر لوگی بڑی سمارٹ ہاں کر سکتی ہوں لیکن اکیلے نہیں کر سکتی یہ لیں دیر ہو رہی آپ کو یہ آپ کے اپنے دو نا افو یہ لیں ٹھیک ہے یہ فائلز یہ مجھے دیتے ہیں خدا پس پس اتنے سالوں سے مجھے اس دن کا انتظار تھا اور آپ کیا رہی ہیں یہ چھوٹی بات ہے کیا فیضان کو واقعی کرنی پڑے گی پڑھائی کے ساتھ جاب دیکھئے بریک کے بعد ہاں سنا پہلے یہ ہے ہاں چلو کمیٹی دے دو پر یار میں بتانا بھول گے اس محینے نہیں دے سکو 찾아 کیوں مجھے اس کے لئے پاس ہونے کا گفت بھی تو لینا ہے اللہ سے پاس کرے آمین یار بڑی میند کی ہے میرے بچے لے چل بھی کمیٹی کب دھو گی اگلے مینے دونوں کٹھی دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ فیس اللہ فیس کسی ہو ٹھیک اچھا یار تو بھی آجیں کورس کبداللو اور بلال کو بھی لیں آج ہمہ تم لوگا بیٹ کروں فیدان صاحب آپ کو سمرہ بی 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 بلا رہی ہے آ رہا ہوں مامی آپ نے بلایا ہاں یہ سب لیاو یہ سب کچھ لانا ہے ہاں سب کچھ لانا ہے جی ٹھیک ہے اچھا اور جلدی آنا پلیز اس کے اور دوستوں نے بھی آنا ہے اور یہ تو اس کی بڑی بری عادت ہے مجھے پہلے نہیں باتاتا جلدی جاؤ ابھی اور دوست بھی آ رہے ہیں ہاں اور بھی آ رہے ہیں چلے میں لیا آتا چلے میں لیا آتا پیزان جی نانو جی نانو کہیں جا رہے ہو کیا یہ کچھ سامان لینے جا رہا تھا نانو یہ کچھ سامان لینے جا رہا تھا نانو سمرہ نے کہا ہے جی اچھے چھو پیٹا جلدی سے واپس آ جانا جلدی سے واپس آ جانا سنہ سکول سے واپس آئے گی نا تو ناراز ہوگی جی آپ کو کچھ ایت ہے نانو میری میڈیسن شاید ختم ہو رہی ہے آپ مجھے بتا دی میں لے آتا ہوں اچھے رکھو دو منٹ میں بھی دیکھ کے بتاتی ہوں کون سی لانی ہے موسیقی 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 یہی بہتر ہے میں اس طرح تم لوگ کے بیچ میں گسیٹی جاتی ہوں ہوا کیا ہے تمہاری اممہ کو بلکل اچھا نہیں لگتا جب تمہیں کوئی کام کہا جائے گھر کا کام کرنے میں برائی کیا ہے جو نہیں تم لوگ کے اتنے کام کرتے ہیں کبھی انہوں نے تو برائی منایا موسیقی موسیقی ماما کھانا کھالیں کیا ٹائم ہوگیا میں تو بہت سو گی ایت نا نہیں سوئی ہے آپ کھانا کھانے پھر سے سو جائیے گا پھر سے Parlan قیٹ سو چون جاں پیپر سچ کرنے ماما میں کسی کاممالم کو نہیں جانتا ہوں آپ کھانا کھانا کھانے رسٹ کرنے اکی طب نے کھا لایا کھانا جی میں کھا لیا آپ بھی جلD سے کھالیں سبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا آپ نے کھر لیا تھا میں نے سکول میں ہاں وہی ایک اپچھا اور دو بسکٹس کھانا کھائیے آپ دانا خیال کیا کر میرا کیوں ہر بر پیلی باری میری کیوں ہوتی ہے ہماری لاس پیاری نا تب بھی تمہیں نہیں پکر سکتی آپ تو مجھے راہ تک نہیں پکر سکتی مجھے چیلنج مت کرو چیلنج؟ اگر تمہیں دونوں کو ہاتھ بھی تکارو تو مان جائیں کہ تمہیں اچھا دیکھیں ذرا ان کو آکے کیسے چوٹے بچوں کی طرح گہل رہی ہیں نا ماشاءاللہ ابھی دانیال کو آپ نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ تنا ہنگامہ کرتے مجھے بھی کسیٹ لیتے اچھا ہوا آپ آگئیں ایک ہفتہ پیلے کیسے نہ آتی بیٹا منال کی منگنی ہے میری بیٹی کے گھر پہلی خوشی ہے بیسے تو ماشاءاللہ سے تم خود سب کچھ سنبھال لیتی ہو لیکن میں نے سوچا کہ شاید تھوڑی بہت مدد میں بھی کر دوں آپ آگئی ہیں یہی بہت ہے اب جانے نہیں دوں گے میں آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے نا آپ کو جانے کی ماما آپ کو میلی لی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اب اور کیا کچھ کریں گی آپ تمہیں صرف داکٹر پرنے یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے دوسری شہر جائے بھائیں آپ کے دوست کے ہاں ٹھے لے گا زمداری تو آپ کی ہے جوان آدمی ہے داکٹر پرنے جا رہے ہو باپ سے نہیں مل سکتے اسے پیزان کو کہا باپ کو فون کر لے بی ہمیں اس کے باپ سے کیا مطلب باپ ہے اتنا تو بنتا ہے نا کچھ نہیں لگتا وہ اس کا سر میرا پی کہہ ہو دلی پڑی ہے دوریا دلوں کی دشت بیاسے تھے یا دریاؤں میں چاہت کا بہت ہی کم بہاو تھا دوریا 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 محلی 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 م موسیقی نہیں مجھے سکول بہت پسند ہے یہاں کا محول بھی بہت اچھا ہے ماحول کتنا بھی اچھا ہو لیکن یہ تیجنگ کی جعب اتنی تف ہے کچھ ہی عرشے باد دل چھاتا ہے جعب چھوڑتے ہیں نہیں مجھے بہت پسند ہے تیجنگ آپ کی شادی ہو گی ایم دیوست اووو بچے ہیں آپ کی ہم ایک بیٹا ہے فیضان آپ نے دوسری شادی نہیں کی نہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں نہیں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں پھر تو بہت مشکل ہوتی ہوگی آسان نہیں ہوتا اس طرح سے بھائیوں کے سال پہ رہنا یہ تو ہے لیکن میرے بھائی مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ جاب بھی میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں وہ تو مجھ سے اتنا لڑتے ہیں بھی تمہیں کیا ضرورت اتنا تھکنے کی حلکان ہونے کی کہتے ہیں رام سے گھر بیٹھو ہم جو ہیں لیکن میں نہیں مانتی ہاں ہاں لے لیے میں نے میڈیسن بلکل ٹھیک ہوں میں تم فکر کیوں کرتے ہو کیسے نہ کیا کروں فکر جنید کو تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہوتی ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت خیال رکھتا ہے وہ میرا تم کب آ رہے ہو دیکھی اممہ کب تک آتا ہوں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا اور یاسمین اور بچے وہ کیسے اتنے دن ہو گئے یاسمین سے بات ہی نہیں ہوئی یاسمین تو شاپنگ کے لیے گئی ہے آتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں آپ کو فون کرے اور سالا بھو اسے تو یہاں ہے مالوم نہیں نظر نہیں آیا اچھا جیسے یہاں اسے فائل دے کے فوراں بھیجو جا کروں میں آفیس میں اچھا میں دیکھتی ہوں کہاں ہاں اسلام علیکم مالیکم سلام بیٹھا اس بہت دیر کرتی وہ آ گیا ہے میں اس کو کہتی ہوں کہ ابھی لے آتا ہے جا فوراں بھیجو اوکے خدا حافظ فیزان تو میں مامو کا فون تھا وہ کہہ رہتے ہیں ان کی اوئے فائل رہ گئی ہے وزراؤنے دے آو نہیں تو جنیتو کہنا تو آفیس سے کسی کو بھیجتے یہ تو ابھی آیا بیچارا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ فائل ہے فیزان ہی لے کے جائے گا آپ لائیں میں دے آتا ہوں بیٹا تم ابھی آیا ہو پہلے کچھ کھا تو لو ٹھیک ہے تو میں مامو کو بتا دو کہ تم نہیں آسکتے تو میں ایسا کرو خالد سے موٹر سائیکل لو اور جلدی سے جا کے فائل دے آو جی آپ فائل لادے میں دے آتا ہوں کوریر یہ بھی زرہ چینج کروالا جو مال آیا تھا وہ چل نہیں رہی ہے بیٹا چلدی واپس آنا اور موٹر سائیکل احتیاط سے چلانا موسیقی 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 میں سمجھتا ہوں ماما نانا بھائیات نہیں ہے اور اب یہ مامو کا گھر ہے یہ بات آپ سمجھئے یہ میرا بھی کھال ہے چھوڑیے ماما ان سب باتوں کو فیزان کو آپ نے کچھ کہنا ہو تو پلیز آپ اسے خود ہی فون کیا کریں کیوں کیا ہوا سنا برا مان جاتی ہے کہتی ہے کہ اسے کیوں کچھ کہا کچھ کہا ہے سنا نے آپ خود ہی پوچھ لیجے گا کہتی ہے کہ فیزانے پڑھنا ہوتا ہے موسیقی 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 دانیال اٹھ جائے میں چاہے لیا ہوں آپ کی دانیال کیا یہ سوہ بہت جلدی ہو جاتی ہے سوہ اپنے وقت پر ہوئی ہے آپ نے کہا تھا آپ کو کہیں جانا ہے ہاں مجھے جانا تھا کہیں بہت سروری دیکھا مجھے کہہ کر بھول جاتے ہیں اس میں کہہ کے بے فکر ہو جاتا ہوں بچے اٹھ کے ہاں بس اٹھ ہی رہے یہ فائل رکھا دوں باڑی میں ہاں یہ بھی رکھا دوں رات کو بھی جلا ہے وہ بھی رکھا دوں ہاں ٹھیک ہے وہ بہار پڑی رکھا دیتیو یہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے صحیح تھوڑی سی استری کر دیتیو نہیں اس سے تو ہوئی بھی ٹھیک ہے ہاں استری تو کیتی لیکن تھوڑی سلوٹی آگئی کر دیتیو موسیقی رزاں بیٹا اٹھ جاؤ نماز نہیں پڑھنی ہم ابھی تم سے بات کرنا چاہ رہے تھی بہت دن ہو گئے تم نے فون ہی نہیں کیا کیا پھر کوئی کام تھا سنہ کو یا بتاؤ صرف کام ہوگا تب بات کروگے کیا تم اس سے اب یاد سے سنہ کو فون کر لینا وہ انتظار کرتی رہتی ہے تمہارے فون کا اچھا ماں کر لوں گا اس کو فون میں اچھا بیٹا کر لینا اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے پیسے میں تو اپنے گھر میں بہت خوشی سے رہتی ہوں لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں اپنے بھائیوں سے بلکل کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی شادی کے بعد سب بدل جاتے ہیں سبھی میری تو کلاس کا ٹائم ہو گئے پھر ملتے ہیں ہاں depth ہاں ہاں بیٹا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گے ہاں اچھا خدا حافظ کمال بھائی کا فون تھا نہیں ابھی تو جونیت کا فون تھا کمال نے فون کیا تھا بہت پوچھ رہا تھا تمہارا ہاں بہت ہی آد کرتے ہوں گے کبھی فون تک تو کیا نہیں مجھے کیا بات کریں گے کرتا تو ہے وہ فون اما مہینہ پہلے بات ہوئی تھی اور وہ بھی ایک منٹ کی تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنا مصروف رہتا ہے آپ سے بھی بات کرتے ہیں جونیت سے بھی بات کرتے ہیں مید افہ بہت مصروف ہوتا ہو جاتی ہے جونیت سے تو وہ کام کی بات کرتا ہے اپنے بزنس کو ڈسکس کرتا ہے تم کیوں بار بات پر ناراض ہو جاتی ہو خود کر لیا کرو فون جب خود کرتی ہو تو یہاں تو فون نہیں اٹھاتے یا اٹھا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بہت مصروف ہے موسیقی میں تو اسی انتظار میں رہتی ہو ہی کبھی انہیں میری یاد پی ہے یاد کرتا ہے تمہیں کیوں نہیں یاد کرتا بہن ہو تو موسیقی ہم یاد دلانے پہ کر لیتے ہوں گے یاد مجھے تو تمہاری یادت بلکل پسل نہیں ہے بتا نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو موسیقی 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 کھا لیتیوں کھانا بھی ہاں ہاں نہیں کیوں خمالی بات کرتی ہے اب اکیلا فیضان تو دنیا میں نہیں پڑھا نا اور سارے کام ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں یار نہیں سمجھتی وہ یہ باتیں سانہ کا کیا ہے بہت موڈ آف تھا اس کا کہ اپنے فیضان کو آفیس بڑھا لیا ہے ہزار کام کرتا ہوں اس کے میں اسے یاد ہی نہیں رہتا اسے یاد کرایا کرے نا بابا تب ہی یاد رہے گا نا سانہ کا نہیں پتا آپ کو حسط ہو گیا ہے نہیں اپنے دوستوں کی طرف کیا ہوا ہے کہاں کیا یہ سای جلدی آجوں گا جلدی آجوں گا رات پونے گیا رہنے والے ارے دوستوں کے ساتھ ٹائنگ کا کہاں پتا چلتا ہے نہیں نہیں بہتت بات ہے اسے فون کر اس تکا فوراں واپس آئے چھا پتا نہیں نانو مجھے لگتا کوئی ان سے پیار نہیں کرتا ہے وہ اکیلی ہیں کسی کو ان کا خیال نہیں ہے اممہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں آپ نے دو دفعہ تو اٹھا کے آئیوں تمہیں اچھا ماما آجیں آپ جلدی سے ناشتہ کر لیں پیزان کے ساتھ مامو کے امتیازی سلوک کی آخر کیا ہے وجہ دیکھئے بریک کے بعد ضرورت erson سنا میں پڑھں گا ٹانو آم نانو آپ سے بات پوچھو ہیں پوچھو نانو آپ تو ماما سے پیار کرتی ہیں نا ہرے پوچھنے کی بات ہیں کیا یہ میری بیٹی ہے ظاہرہ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اگر تم کیوں پوچھ رہے ہو بس ایسے ہی پھر بھی پتہ نہیں نانو مجھے لگتا ہے کوئی ان سے پیار نہیں کرتا ہے وہ اکیلی ہیں کسی کو ان کا خیال نہیں ہے کیسی باتیں کرتے ہو تو سب لوگ تو اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور تمہارا بھی ہے نا مجھے اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے نانو میں بس ماما کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں سانا بہت لکھی ہے کہ اسے تم جیسا بیٹا ملا ہے لکھی تو میں ہوں کہ مجھے ان جیسی ماما ملی بس وقت نے اسے بدقسمت پرنا دیا پرنا آگے یہ سب پلیز نانو آپ بھی سو جائیے میں بھی چلتا ہوں موسیقی موسیقی